بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوست امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو البرکہ بنک کے جو ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں اس کے حوالے میں بتاؤں گا اس کی ڈیٹیل دوں گا آپ لوگ ڈیجیٹل اس کو اوپن کر سکتے ہیں کون کون سے اکاؤنٹ ہے اور ان کو کون کون اکاؤنٹ اوپن کر سکتا ہے یہ اکاؤنٹ جو ہے کون کون اوپن کر سکتا ہے کیا کیا رکارمنٹ ہوگی اس میں اور ڈیبٹ لیمٹ کتنی ہوگی کریڈٹ لیمٹ کتنی ہوگی پوری آپ لوگوں کو ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے کہ بتا دا چلوں کہ اب ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو چکی ہے بینک جو ہیں تقریبا تقریبا اب جو اکاؤنٹس ہیں وہ ڈیجیٹل طور پر اوپن ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو بینک جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت لوگ جو ہیں وہ بینک جانے سے ڈرتے ہیں حالانکہ وہ بلکل اپنی جگہ پہ صحیح ہے بینک والے اتنی رکارمنٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں یا پھر اکاؤنٹ اوپنی نہیں کرتے ہیں بھگاتے ہیں یہ چیز لے کیا یعنی بہت جو ہے وہ انہوں کو جو ہے وہ آدمیوں کو تنگ کرتے ہیں یہ کہیں تو ٹھیک ہے اب کیا ہو گیا کہ بلکل ڈیجیٹل ہے اگر آپ لوگوں کو اپنا موبائل ہے تو موبائل کے ذریعے آپ لوگ اپنے گھر بٹے ہی اپنے بینک اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ البرکہ ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں اور اس کو بتاؤں کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل سروس ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے بعد آسان ڈیجیٹل ریمٹنس اکاؤنٹ ہے جو کہ بہت بھائی بیرون ملک میں رہ رہے ہیں ان کے جو یہاں پہ رشتے دار ہیں وہ ان کے رشتے دار اپنا آسان ڈیجیٹل ریمٹنس اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں بعد میں اپنے ریمٹنس جو پیسے ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ میں مگوا سکتے ہیں اس کے بعد آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے بعد فریلانسر ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے یہ اکاؤنٹ آپ لوگ اپنا جو اوپن ڈیجیٹل کے طور پر کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ان لوگوں کے آپشن دیئے گئے ہیں continue to draft application اگر آپ لوگ یہاں پہ apply کرو گے تو آگے کا پروسر جر میں بتا دیتا ہوں میں نے apply پہ کلک کیا ہے تو یہاں پہ mobile number آئے گا آپ لوگوں کو اور یہاں پہ information جو دینی ہوگی document جو ہے وہ جو required ہیں ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے فرنڈ اینڈ بیک کی پکچر لائی فوٹو آف دی کسٹمر کیپچر تھرو ڈیجیٹل چینل سکنیچر آپ لوگوں کا چاہیے تو ہے proof آف انکم جو ہے ایڈریس اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو professional source آف انکم ہے یہ بہت بھائیوں کی کیونکہ ان بھائیوں کی انکم جو ہے وہ نہیں آتی ہے کسی بھی جگہ اپنا کاروبار ہوتا ہے یہاں پہ تو آسان ڈیجیٹل بتاؤں کہ وہ ان کے لیے کوئی بھی یہ requirement نہیں ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی انکم پروف نہیں ہے تو آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو کوئی کاروبار یا کوئی ہے تو اس کی انکم کا پروف آپ لوگ یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں بھیگ جاتا ہوں یہ جو میں نے آگے کا پروسیجر تھا وہ بتا ہے آپ لوگوں کا باقی آپ لوگ یہاں پہ کیا کریں گے یہ ان کی جو ڈیٹیل ہے میں بتا دیتا ہوں اگر آپ لوگ آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو اپلائی نو پہ کلک کریں گے فریلانسر ہیں تو وہ آپ لوگ اپلائی نو پہ یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ میں نے ایک پی ڈی ایف فائل اس کی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے جو کہ یہاں پہ پوری چیز جو ہے وہ یہاں پہ رکارمنٹ کے حساب سے ڈاکومینیشن رکارمنٹ یہاں پہ دی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کون کون اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلریٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے سیلف ایمپلائیڈ کر سکتا ہے فری لانسر کر سکتا ہے ہاؤس وائز جو ہے وہ کر سکتی ہے تو سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کو اوپن ڈیجیٹل کے طور پر اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے لئے کرنسی جو ہے وہ پیکی آر یعنی پاکستانی روپیز میں ہوگی اس کے بعد میکزمن کریڈن بیزنس جو ہے وہ دس لاکھ تک ہے مانتلی ڈیبٹ اور پیپارک ڈیبٹ کارڈ آپ لوگوں کو یہاں پہ آسان اکاؤنٹ میں ملے گا اس کے بعد یہاں پہ آسان ڈیجیٹل ریمیٹنس اکاؤنٹ ہے تو اس کی لیمٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے تقریباً تین کروڑ تک ہے اس کے بعد یہاں پہ کرنسی جو ہے وہ بھی پیکی آر میں ہوگی اس کے بعد یہاں پہ اس کی جو کریڈٹ لیمٹ ہے پاکستان میں وہ بھی تقریباً بہت ہی زیادہ ہے اس کے بعد ایک کروڑ ہے اور یہاں پہ پیپارک ڈیبٹ کارڈ آپ لوگوں کو یہاں پہ اس میں بھی ملے گا فریلانسر ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی بات کریں تو وہ بھی کرنسی جو ہے وہ پیکی آر اور ایف سی وائے اوڈر کرنسی میں بھی آپ لوگوں کا یہ اوپن ہوگا فریلانسر اکاؤنٹ یہاں پہ یو ایس ڈالر اور دوسری کرنسی جو ہے وہ اسی میں آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں تاکہ اگر آپ لوگ فریلانسر ہیں باہر سے ڈالر مگوا رہے ہیں تو آپ لوگ ڈالر بھی اس اکاؤنٹ میں مگوا سکتے ہیں آپ لوگوں کے ڈالر ہی کریڈٹ ہوں گی آپ لوگوں کے اکاؤنٹ میں تو پانچ ہزار ڈالر تک کی اس کی لیمٹ ہے مانتلی اس کے بعد البرکہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے یہ کرنسی پاکستان کی کرنسی میں اوپن ہوگا جو کہ عام کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ سیونگ اکاؤنٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور باقی چیزیں بھی اس میں دی گئی ہیں اس کے بعد البرکہ بننات اکاؤنٹ ہے یہ شاید میرے خیال میں لیڈیس والا ہاں یہ وومن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عورتوں کے لیے لیڈیس والا کے لیے کرنسی پاکستان جو ہے میں ہوگی پیکی ایر میں اس کے بعد اسپیشلی فور وومن باقی چیزیں یہاں پہ دی گئی ہیں جو کہ اگر آپ میں یہاں پہ بتاؤں گا تو ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا اس کو آپ لوگ ڈیجیٹل کے طور پہ اوپن کر سکتے ہیں جسٹ آپ لوگوں کے پاس نائیسی نمبر ہونا چاہیے اور اسی نائیسی پہ ریجسٹر آپ لوگوں کا موبائل نمبر ہونا چاہیے پی ٹی اے سے یہ چیزیں آپ لوگوں کی ساتھ میں ہونی چاہیے جس نمبر جو نمبر آپ لوگ یہاں پہ دیں گے وہ نمبر آپ لوگوں کے نام پہ ہوگا اور نائیسی آپ لوگوں کو ضرورت ہوگی اگر آپ لوگوں کو اپنا اکاؤنٹ جو وہ ڈیجیٹل طور پہ اوپن کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پہ یہ ویب سائٹ ہے یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوئے اپلائی ناو پہ جو بھی اکاؤنٹ اوپن کریں گے اپلائی ناو پہ کلک کریں گے انشاءاللہ میں اگر اکاؤنٹ اوپن کروں گا تو آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کروں گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے گئے لائک شیئر ضرور کریں چینل پہ نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت کیا لگ رکھئے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ